موسیقی کوئی بھی کاروبار کرنے سکتا ہے کہیں پر وہ اپنا مکان بنا سکتا ہے کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہو سکتا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جس طرح سے ہندو وادی سنٹھن لگاتار مسلمانوں کو ڈرہ دھمکا کر کے مکان اور دکانیں خالی کرا رہے ہیں اپنا آپ کو بچانے کے لیے جو بہت کم سنکھیاں میں ہیں مجبوراں وہاں سے اپنا تیس میں تیس سال پرانا کاروبار اپنا گھر اجڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہیں اب سستے ریٹوں میں یہ ساری دکانیں اور گھر بیچے جائیں گے اور ایسے میں اتراکھنٹ کے مسلمانوں کے ذریعے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایک مہا پنچائے تک 18 تاریخ کو کی جائے گی دیرہ دون میں جہاں پر تمام علماء اکرام اور جو انٹیلیکچولز ہیں چاہے وہ وکیر ہوں چاہے وہ پترکار ہوں مسلمان یا پھر علماء اکرام ان تمام لوگوں کی بیٹھک کی جائے گی بیٹھک کے بعد کسی نرڑے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ پورے اتراکھنٹ کو دیو بھومی بتا کر کے مسلمانوں سے صاف 14% مسلمانوں کی عبادی ہے 14% 14% مسلمانوں کی عبادی ہے دو شہروں کو خالی کرا لیا گیا ہے اور پورے اتراکھنٹ سے خالی کرا لیا گیا ہے کیونکہ اتراکھنٹ پہلے اتر پردیش کا حصہ ہوتا تھا اسی وجہ سے بھاری سنکھیا میں مسلمان وہاں پر بھی بز گئے ہیں اور 14% سے زیادہ ہیں لیکن پورے اتراکھنٹ سے خالی کرا کر دیو بھومی کے نام پر جس طرح سے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں ہندو واتی سنکھنوں کے ذریعے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس طرح سے اس پر اسٹینڈ لینا پڑے گا ایک رمیتی بنانی پڑے گی اور سرکار پر کہندے سرکار پر وہاں کی راجی سرکار پر رہامی پر دباؤ بنانا پڑے گا پولیس پر سارچن سے گوھال لگانے پڑے گی اور اسی کے لیے یہ 18 تاریف کو مسلمان بیٹھنے والے ہیں اتراکھن میں ہندو واتیوں کے بڑھتے ظلم اور اتپرن کے خلاف اب مسلم سمودائی کے لوگ بھی مہا پنچایت کریں گے اکیہ جن کو لے کر بڑے پیمانے پر تیاریاں چل نہیں ہیں مسلم سمودائی کے مہا پنچایت 18 جن کو دیرہ دون میں آیوجیت ہوگی پلٹن بازار اس تھی جمعہ مسجد کے شہر قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کے دیکھشتہ میں علماء ایوم مسلم سمودائی کے ذمہ دار لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اس ماہ پنچایت میں دیرہ دون وکاس نگر ہدوار گھڑکی ہلدوانی یو ایس نگر سمیت تمام شہروں کے مسلم بڑی سنگیا میں حصہ لیں گے یہ ماہ پنچایت ان دو وادیوں دوارہ مسلموں پر حملے احمد احمد شادیت کے خلاف ہوگی جس میں مسلمانوں کے ایک بڑتی آسور اچھا کو لوگ کر بھی بات ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اتراکھنٹ کے اتراکاشی میں پیچھلے کئی ہفتوں سے یہ ہندو وادی لفظ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں تحت خواب ان کو پلائین کے لیے نہ صرف مجبور کر رہے ہیں بلکہ بھائی سنگیا میں مسلمان وہاں سے پلائین بھی کر چکے ہیں تو اب یہ کہا جا سکتا ہے شہر قاضی کا ایک بڑا فیصلہ ہے اور تمام لوگوں کو جوڑ کر کے اس پر فیصلہ کرنا چاہیے